دیتے کچھ ٹکنیکی خرابی کے قارن بیچ میں جو ہے لائیو کو ہم نے بند کیا تھا دوبارہ پھر آپ سے جڑتے ہیں سلم نیوز آپ کو دکھائے گی ہرمانگر جنکشن کے بجار کے حالات آجات کے اندر آپ کو دکھائیں گے کہ کس پرکار یہ بسر سٹینڈ کا جو ایریا ہے دونوں طرف لگی ہیں ریڈیاں ایک طرف لگی تھی آج دونوں طرف لگی ہیں جو سبجی منڈی کے جو حالات تھے وہ پرشاسن بار 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 یہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے اس کی برستہ کو صدارہ جائے لیکن نہیں صدری ہرمانگر جنکشن میں جو برستہ پرشاسن بار بار دس دنوں سے سمجھائش کر رہا ہے جو آپ کے سامنے ہیں تصویریں کل پرشاسن نے جا نرنے لیا تھا پولیس پرشاسن اور پرشاسنی کا دکاریوں کے ساتھ ملک کال سبجی منڈی کے حالات بیڑ رہتی ہے کرونا گائیڈ لائن کی پالنا نہیں ہو رہی اس کے مدن ازیاد پرشاسن بار 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 جو ہے سمجھا رہا تھا بار بار بتا رہا تھا کہ ہمیں کرونا گائیڈ لائن کی پالنا کرنی ہے سماجی دوری رکھنی ہے ماسک لگانا ہے اس طرح کی باتیں کل ہوئی تھی لیکن حالات یوں کے تیو ہیں ہمارا کسی ریڈی سبجی وارے سے کوئی کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ان کی روجی روٹیشنیں لیکن لیکن آخر کار پر پرشاسن نے جو عدیش دیئے ہم تو پرشاسن سے اسوال کر رہے ہیں کہ آخر کار آپ نے عدیش دیئے پھر پالنا کہاں ہیں کہاں ہے پالنار کہاں ہے دوری اور جو یہ ریڈی ہے یہ سبجی ونڈی کے ساتھ جو راج کی ہے کچھ مادمی گزیل ہے ہنمانگر جنگسن سبجی ونڈی ہے وہاں لگنا تھا وہاں لگنی تھی ریڈی ہے کل رنے ہوا تھا ان کے نیتوں سے بات چیتی لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں یہ بس سٹینڈ روڈ ہے بس سٹینڈ روڈ پر یہ لگنی تھی ریڈی کیا کہیں آپ کو سمجھے ہو سر گنسکول میں لگانی تھی ریڈی آج یہاں سے پڑے ہیں گنسکول کا جو پریشہ رہے ہیں اوٹھنے ریڈی آج لگنی تھی لگنی تھی ابھی کوئی سمجھا رہی ہے ہماری پاس کوئی سمجھا رہی ہے آپ کو بتایا نہیں گیا نہیں بتایا ہمارے کل آئے تھے پولیس بارے رہے ستینڈار ہیں ستینڈ سم آئے تھے کانٹا لے کے چل جاتے چلان کر دیتے ہیں نہ کوئی رسی دیتا ہے نہ کوئی پڑچی ہے اور یہ ہماری پیچھے بڑے بڑی دکھانے سب کھڑی ہیں دکھانے کھڑی ہیں ہم کوئی بولنا نہیں ہے ریڈی آجوں کے پیچھے بڑے گریب آدھنے میں پیچھے ہو آپ کی کیا مہاد ہے؟ ہم تو جگہ دے تو ہم تو جگہ دے تو ہم تو جگہ بیٹھنے تیار ہے سمجھ سمجھ منڈ بند کر دو جب پریشہ منڈ بند کر دو ہم گلیوں میں جانے کے لئے تیار ہے مرنسونٹ ہم سب گلیوں میں گئے تھے سب جگہ دکھانے کھلی ہیں تو ساری بیٹو بندی میں اگر بند کر دی جائے تو ریڈی ہیں ہم جو ہے ہم باڑوں کے اندر جا کر بیت لیں گے اس طرح کی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور لوگوں کو سمجھانے کا ریڈی بڑا بھی پریاز کر رہے ہیں کہ آخر کار آخر کار پھر جب سبجی منڈی کھلی ہے تو ہم پھر باڑوں کے اندر ریڈی لے کر کیوں جائیں یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر سبجی منڈی کو آپ بند کر دو گے تو ہم بھی باڑوں کے اندر سبجی بیچنے کے لیے چلے جائیں گے یہ ان کا کھڑا ہے دس سرپے 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 جب پر جاسل نے کہا تھا کہ گل سکول ہے اس میں ریڈی لگائے ہیں آج ادھر کیوں لگ رہی ہے نہیں نہیں وہاں تو ابھی ابھی سیٹو نہیں بیٹھا ابھی وہاں تو کوئی کام بھی نہیں چلے گا یہاں تھوڑا موٹا کام چل جاتا ہے یارہ پیس تک بس یہ تھوڑی ہماری کاروجی بڑھ جاتی ہے اس کے بعد وہاں جانے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے کتنی بکری ہوتی ہے آپ کی کتنی بکری یہ تین چار سوڑے بڑھ جاتے ہیں پہلے کتنے بڑھتے تھے کرونا پہلے پہلے بھی کوئی سوڑا سوڑا بڑھ جاتے تھے مندی تو آئی ہے مندی تو آئی ہے کرونا اگر مندی تو آئی ہے گیارہ پیس تک کتنے کام چلتا ہے اور یہ ریٹ بھی بنت رہا ہے ریٹ میں تو یہی ریٹ ہوتا تھا پہلے بھی کھلے ماہول میں بھی یہی ریٹ ہوتا تھا ان سے اسی جن کے ساتھ سے سودہ سستہ تو ہوتا تھا تو فرشاہ سے یہاں کہہ رہا ہے وہاں کھڑے ہوگی ہے نہیں بکے گی سبجی وہاں کیا وہاں اتنا کام نہیں چلے گا یہاں مارکٹ بس ٹین وغیرہ روڈ کے ساتھ سے کام چلتا ہے پرانے ٹیم سے جیسے کام یہاں چلتا ہے وہاں تھا ایک بار تو اور اوپر سے کورونا کا ماہول ہے اتنا کام چلے گا ہی نہیں ہوا ایک بار فیسار بلال جب تک کورونا ہے تب تک تو یہاں سیٹنگ بیٹی رہے اس کے بعد دیکھیں گے کوئی ماہول سیٹ بیٹھ جاؤ ادھر تو جسے ایک ریڈی بڑے سے بات قریب ہو کر رہا ہے کہ سبجی منڈی کو پرمنٹ بند کر دو اور ہم جو ہے باتوں میں چل جائیں گے آپ کا کیا بچار ہے سبجی منڈی کو بند کرنے یہ تو ایک برگار کا یہ ماہول ہوا کی ایک بند کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ دیکھ ایک برگار کو تنگ ہو کے یا کچھ اس ماہول کے ساتھ سے کہہ رہا ہے لیکن سچے منڈ سے تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ سبجی منڈی بند ہو سب کو لوگوں کو بھی سودہ ملتا رہے بند ہونے سے کیا ہوگا سبجی منڈی بند ہو جائے گی تو وہ ٹھرے ہم دکھے کھاکے کتنا کام چلے گا آدمی پریشان ہو جاتا ہے بس ہاں جڑیوں میں ٹھکے کھا جگہ آدمی نہیں پکے گی بات سبجی پکے گی اتنی تو لگ لگ یہاں سویسوری پکی جاتی ہے جتنا سارہ دن دکھے کھاکے آدمی پیچیں گے اسنی یہاں سویسوری پکے جاتی ہے اور ہریک دھونے جائے گا گڑیوں میں کسی سے نہیں چلا جاتا ہے کوئی فریشان ہے کوئی بیماری سے گرشت ہے کوئی کیا ہے کسی کو کونسی پیٹ میں درد ہے کسی کو نہیں تو بسے تو بند ہے بسے تو بند ہے باہر سے تو کوئی سبجی لیڈے آنی لا باہر سے تو نہیں آرہا لیکن یہاں پر لوگ جو لوکل گراہ کا ٹھہرا وہ یہیں پر ہی ہے اچھا ان کی عادت ہے یہاں نہیں یہیں گے وہ وہاں تو انتر ایک برکار سے پیک ہو جائے کام ہرم سب کو بنے گا نہیں دو دو تین دن سے کبھی مہتا جائیں گے لوگ سب سے یہیں صحیح ہے ایک بار فیلال ہماری بھی روزی روٹی بنتی رہے گی وہ لوگوں لوگ جو ہے یہیں لینا پسند کرتے ہیں یہیں پسند کرتے ہیں چاہے لوگ ڈاؤن کھول جائے اس کے بعد بھی یہیں پسند کرتے ہیں بجار کا کم بجار میں چلے گا کل کو جیسے بسٹینڈ کھول جاتا ہے یہاں پر بسٹینڈ بڑا گراغ وہاں تک کنیا سکول تک دھون جائے گا ابھی تو بند ہے ابھی تو بند ہے ابھی چل چھوڑو کل کو جیسے مہینے دو مہینے بعد کھل بھی جاتا ہے لوگ ڈاؤن اور بسیں کھول جاتی ہے مالو بسو بسو بڑا گراغ وہاں کنیا سکول تک دھون پہنچے گا ڈیلویٹیشن بڑا وہاں تک دھون پہنچے گا ان کے بروسے بسوں کے بروسے کام چلتا ہے ابھی تو چل ٹھیک ہے لوگ ڈاؤن ہے لوگ ڈاؤن کو پتا ہے سبجی سبجی یہیں لینے آتے ہیں اور یہیں سے ہی ہمیں بھی پائدہ ہے ہماری سبجی اگر ایک جگہ پر سبجی منڈی کے پاس جو گل سکول ہے وہاں پر چلے جائیں گے تو وہاں سبجی ہماری بکے گے نہیں یہ جو ہے ان کا کہنا ان کا پکس کی جاننے کا پریاست کی ہے پرشاسن کا پکس تو یہ تھا کی یہ ریڈی ہیں جو ہے سبجی منڈی کے پاس جو گل سکول ہے اس کے اندر لگیں لیکن ریڈی بڑوں کا پکس کی جاننے کا پریاست ہم نے کی ہے کیا ان کی کیا مجبوری ہے وہ بھی ہم وہ بھی ہم پکس جو ہے جاننے کا پریاست ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ آخرکار ریڈی ریڈی بڑوں کے جو پریشانی ہیں وہ بھی جاننا ہمارا ہمارا جو ہے ہماری طرف سے پریشانی ہی رہے گا کی ریڈی بڑوں کی پریشانی کی جاننے جائے اور پرشاسن نے جو کہا ہے اس کو بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ آخرکار پرشاسن نے کیا دیش دیئے وہ بھی آپ کو بتائیں ہیں ریڈی بڑوں کی پریشانی ہیں وہ بھی ہم نے بتائی ہے کہ کس پرکار پریشانی ہیں سبجی نبکے گی وہاں پر حالات جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حالات روزی روٹی کے کھڑے ہوں گے سبجی نبکے گی ہم کہاں جائیں گے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں سبجی منڈی بڑوں اور ریڈی بڑوں ان کی اپنی سمجھ سے ہے اور جو پرشاسن ہے اس کو کرونا گھڑ لیں پالنا کیسے ہو سماجی کے دوری کیسے رہے اس کی چلتا ہے حالانکہ کرونا روگ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے ہنوانگڑ کی اگر بات کریں تو ہنوانگڑ کے اندر ہی پرتی دن سینکڑوں کی سنکھیا میں جو ہے کرونا مریض آ رہے ہیں کم کبھی کم کبھی زیادہ اس طرح کے حالات بڑھتے ہیں اور ہنوانگڑ کے اندر جو ہے حالانکہ بیوستہوں کی بات کریں تو بیوستہ کرنے کے لیے حالانکہ لگے ہوئے ہیں پرشاسن بھی بیوستہ میں لگایا ہے باما شاہ بھی لگے ہیں سبھی بیوستہ کرنے میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن سب سے بڑی سمجھ سے یہی ہے کہ جو جو سماجی کے دوری کے لیے سکریتاری کرنے آ رہے ہیں وارڈوں کے اندر ریڈی وارڈوں میں جانا نہیں چکتے اور لوگ بارڈوں میں سبھی خریدنا نہیں چکتے کیونکہ سبھی جو خریدنے والے اسی بجار کے اندر جنگ سر جنگ سن سے جنگ سن 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 سبھی لینے آیا ہے سبھی لینے آیا ہے سبھی لینے گھر ہے یہ گاندھی نگر ہے گاندھی نگر ہے آپ کے رئیے میں ریڈی نہیں جاتی کیا ہے نہیں نہیں جاتی بیوستہ بیوستہ یہ سمجھے ہیں بزار میں ہے اور پرشاسر نے کہا کہ آپ ریڈی وارڈوں کہا کہ آپ بارڈوں میں جا کے دیتے ہیں تو سب پتہ کانگے سبھی ایک منٹ سبھی منٹی یہاں ہیں تو میں آگے یہاں تو تو ریڈی وارڈ کیا کام باہم پچھ رہا ہے یہ سبھی منٹی جائے یہاں سے آپ کو آنے سے تو روکنا ہے کس کو پرشاسر کہتا ہے کہ لوگ گناوں سے نہیں نکڑیں آپ کو آپ کے ملے کے اندر ہی سبھی ملے تو تو کیا ریڈی وارڈ آ کر آپ کے باہر چل جائے گا سبجی بانڈی کے ساتھ جو گل سکول ہے اس میں ساری ریڈیاں لگ جائیں اور آج ریڈیاں جہاں لگی ہوئی ہیں اگر بارڈوں کے اندر ریڈیاں جائیں گے آپ کو ریڈیاں بھی دکھا دیتا ہوں دونوں طرف لگی ہیں پہلے ایک طرف لگتی تھی لیکن آج آج اسٹیسن روڈ پر دونوں طرف لگی ہیں پہلے ریڈیاں میں دکھا دیتا ہوں ریڈی بانڈوں کی اپنی سمسیہ ہے ریڈی بانڈوں کی بکری نہیں ہوتی روجی روٹی کا سنکٹ ہے یہ اپنی سمسیہ ہے پرشاسن کے آگے یہ سمسیہ ہے کہ کس پرکار جس پرکار ان کو بجار سے ہٹا کر گرڈ سکول کے اندر جو کھلا ایری ہے وہاں پر وہاں پر ان کو لگایا جائے لیکن سمسیہ جیوں کی تو ہیں سمسیہ آپ کے سامنے ہیں سمسیہ آپ کے سامنے اسی لیے تصویر دکھائی ہے کہ پرشاسن کے جو کل باتچیت کی گئی تھی جو سمجھائے اس کی گئی تھی جو آدھے اس ڈی ایم نے دیئے اس کی پالنہ کہیں نہ کہیں نہیں ہو رہی ہے پالنہ کی بات کریں تو پالنہ نہیں ہو رہی ہے اور ریڈین جیوں کی تیون لگی ہوئی ہیں آپ کے سمکس آپ کے سمکس تصویر ہے ہاں ہمارے جاتی ہیں کبھی کبھی ایک بھی جاتی کبھی دو بھی جاتی کبھی تین بھی چلے جاتی ہیں تو آج کیا کھر دے نایا آیا آج تو میں پروڈ کھر دنیا ہے جتا نہیں کہ آپ کے بعد کئی بڑا بچے ہوئے ہیں نا وہ جاتے ہیں صحیح نہیں ہوتے کئی بار کچھ جاتے ہیں بچے ہوئے جاتے ہیں کئی بار ہی سڑ جاتے ہیں بڑھوں میں بھیجا جائے آپ کی کیا رائے ہیں میری رائے بلکل صحیح ہے جی بجار میں بھیڑ بڑھ کم ہو جائے گی اور لوگوں کا ایک وہ جو سوشل ڈسٹنسی گئے اس کی پالنا بھی ہو جائے گی اس لیے ریڈی بڑھے کہہ رہے گا ہمارا مال نہیں بکے گا ان کی بھی سبسکت ہے ریڈی میں تن کو جواریٹ ملے گا کیونکہ وہاں پہ جائیں گے تو اچھا پیسہ کمائیں گے گھر بیٹھے ہمیں سویدہ ملے بڑھ میں بلکل 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 خریدیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے آج آپ کا کیا کہنا ہے اس مند میں اگر بڑھ میں ریڈی جاتی ہے تو کوئی فرق پڑے گا کہ آپ کی اس کے انکم میں فرق پڑے گا آپ نے کبھی ڈرائی کر کر دیکھتی ہے دوسرا پرشاستر نے کہا تھا کہ اس میں گل سکول کے اندر ایک جگہ کل بات ہوئی کیا کہیں گے سمندھ میں کل جو ہے پرشاستر نے کہا تھا کہ جو گل سکول ہے اپنا یہاں پرشاستر کھلے جگہ لگا دی جائے ریڈی ہیں اچھا اس کے سمندھ میں کیا رائے آپ کے سمندھ میں لگنی چاہیے تھا نہیں پجار میں یہاں سے اٹھا کے گل سکول بھارے ہوئے ہیں میدان ہے اس پر لگا دی جائے ساری نہیں لگے گراغ سر جی وہاں پر گراغ نہیں آئے گا وہاں پر کبھی نہیں آتا اس پر گراغوں کیسے بزلے کہ وہاں پر لگنی ہوئی اسے کے پر وہ تو ایک دن یہاں نہیں ملے گا تو وہاں پتائے گا ہی پرشاستر ان کروں گا وہاں دہ پر وہاں پودک رشنی ہوئی یو وہاں پہ بھی بھیڑ ہے اور جی اور وہاں پہ بھی بھیڑ Steve سی طرح کنے کی تک پہدیا وہ چیز کریں گے want این صورت کو تک صورت نہیاہ ایسا من پھر کنین دیں گے گرر میں اپنے اوڈے بیڑ کرنی چیز کریں گے نا چاہاں ڈال کرنی چیز کریں گے ہم نے دوری اور جو کل کے بعد کلیکٹر صاحب آئے تھے انہوں نے پتایا کہ اس روڑ کا میٹرز آگے بھیڑ بہت زیادہ وہاں سے سسٹم منا دی ہم نے کچھ ریال ادھر آگئے ہیں دیکھو آپ گیپ منا رکے ہم نے بھیڑ نہیں ہوگی آپ کے اتنی ہاتھ ادھر لگائیں گے ہاتھ ادھر لگائیں گے تو مطلب بھیڑ نہیں ہو جائیں گے اس روڑ کا میٹرز آگے بہت زیادہ بھیڑی کم ہوئی آج مطلب کہ ایسے نہیں سارے کھڑے ہیں ہٹا دی گئی وہاں سے کچھ گڑویں گھڑیوں میں چلے گئے ہیں کچھ ادھر مطلب سارے کھنڈ گئے ہیں تو بھیڑ نہیں ہے سر جو بات ہوئی تھی بات ہوئی تھی کلیکٹر صاحب نے بات یہ بولی تھی کہ آپ وہاں لگاؤ انہوں نے یہ بات بولی تھی میں کہتے ہیں سر وہ بینک کے بعد یہ لگتی تو گھماتے بھیڑتے ہیں کہ آپ کہیں بھی لگاؤ پر کھلی 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 لگاؤ بھیڑ نہ ہو چہر میں بھیڑ کا سوٹ جوڑا میٹھ رہا ہے یہ سارا آپ یہ سب میں بریک بنا رکھا ہے دو گھر کی دوری تو نہیں ہے نی سار آپ جگہ جتنی ہے جس آج دوری بنائی ہم نے کل اور بیسہ کر دیں گے مطلب کہ ہم مانگ کریں کل اور بیسہ کر دیں گے اس طرح لگا دیں گے بھیڑ نہیں ہوئی ڈیسیل داری سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ڈیبیالیا کا پریشتر ہے وہی لگانے کیا دیشت ہے نہیں سر آج دیشت تو تھے لیکن تو مارکٹ کو کچھ گھلیوں میں جاتے ہیں سبجی مانڈی تو اندر کھلی پڑی ہے نا وہ گراغ سارا وہیں پڑتا ہے وہ ہی فروڑ لیتا ہے وہ جب بند ہو جائی پر دکھر نہیں آئی گی پیسے پرشاس نے کل کھا تو تھا کہ وہاں لگیں گے کھا تھا کھا تھا سبجی مانڈی کے پاس جو گرل سکول کا پریشتر کھلا ہے تو ان کی بھی سمسیہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ دور دور لگا دی جائیں تو سماجی کی دوری بھی بند سکتی ہے حالانکہ پرشاسن اپنے سطر پر کہہ رہا ہے کہ ہمارے دوارہ تو سبجی مانڈی کے پاس جو گرل سکول کا پریشتر کھلا ہے وہاں لگانے کے لیے کہا گیا تھا ابھی تک ابھی تک پرشاسن کا کوئی دکاری تو جہاں نہیں پہنچا ہے پالنا کروانے کے لیے نہیں کوئی پولیس کا پولیس کا دکاری پہنچا ہے ریڈی ہیں جو آپ کے سمکش ہم نے دکھایا ہے پرشاسن کہہ رہا تھا کہ گرل سکول کے اندر کھلا پریشتر ہے وہاں ریڈی ہیں لگائی جائیں لیکن ریڈی وڑوں نے آدیس کو ابھی تک نہیں ماننا ہے پرشاسن کے آدیس کو ابھی تک نہیں ماننا ہے حالانکہ لگ لگ مت ہیں لگ لگ سمجھے ہیں ریڈی وڑوں کی اپنی سمجھے ہیں کہ ان کا سمان نہیں بکے گا سبجی نہیں بکے گی پھل نہیں بکیں گے ان کی روجی روٹی کا بھی سنکٹ کھڑا ہوگا یہ باتیں اوبر کر سامنے آئی ہیں کہ ان کی جو سبجی ہے پھل ہے وہ نہیں بکیں گے اور وارڈوں کے اندر یہ جانا نہیں چاہتے کیونکہ کہہ رہے ہیں مندی کا دور رہے ہیں ہمارے کو مندی کا سامنا کرنا پڑے گا اس طرح کی بات آ رہی ہے حالانکہ پرشاسن ابھی تک جو کا لرنہ لیا گیا تھا اس کی پالنہ کے لیے کوئی بھی ادھکاری موقع پر ابھی تک نہیں پہنچا ہے نی پولیس کا ادھکاری نی پولیس کا کوئی کنسٹیبل نی پرشاسنی کوئی ادھکاری یہاں پہنچا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا پرشاسن نے جو دیش دیئے آخر کار جو دیش دیے جاتے ہیں اس کی پالنہ کتنی کرتے ہیں لوگ اس لیے ہاں جو ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ پرشاسن سمیں سمیں پر گائیڈلینڈ جاری کرتا ہے دیش دیتا ہے اس کی پالنہ آپ کے سامنے ہیں ریڈی وڑوں کی اپنی سمجھ سے ہے اور پرشاسن کی اپنی سمجھ سے ہے کہ اس پرکار سماجی کے دوری بنائی جائے دونوں کے بیچ میں ابھی تک لکا شپی کا کھیل ہی ہم کہیں گے کہ چل رہا ہے دس پندرہ دنوں سے پرشاسن لگا ہوا ہے کہ سبجی منڈی کے حالات صدا رہے ہیں کچھ شدرے ہیں اور یہ ریڈیوں کو بھاڑوں میں بیچ جا جائے لیکن ابھی تک حالات آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو اس لیے ویڈیو دکھایا ہے کہ پرشاسن کے نردیشوں کی کتنی ہو رہی ہے انوانگر جنکشن میں پالنا اور کس پرکار کے حالات ہیں کورونا گائیڈ لینڈ میں کس پرکار کے حالات ہیں یہ اسی لیے آپ کو حالات دکھائے ہیں ہمارا ہمارا مقصد ریڈی بڑوں کی روجی روٹی چھیننے کا بھی نہیں ہے لیکن سماجی کے دوری اس میں نہیں ہے دور دور اگر کھڑی کی جائے پرشاسن چاہے تو ان کی بہستہ کوئی رائے کار ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک نہیں بڑی ہے اب دیکھنے بڑی بات ہوگی کب بڑیں گی ہنوانگر جنکشن میں کورونا گائیڈ لینڈ کی پالنا کرنے کے لیے کوئی بیوستہ آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ہم جڑیں گے کلم نیوز سے آپ جڑے ہوئے تھے لائیو تصویریں دیکھ رہے تھے کلم نیوز کے ویڈیو کا ساتھ ساتھ آپ شیئر بھی کرتے رہے ہیں بعد میں بھی شیئر کریں تاکہ جیدہ جیدہ لوگوں تک جائے ویڈیو پہنچے گوردیف سنگھ سینڈی کی طرف سے نمسکار